السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے متعلق پارٹ پندرہ اب اندہلی ماں خود طاقت والی بن گئی اوٹنے طاقت والی بن گئی خود تیزتے سوٹنی بھاگنے لگی سارے قافلے والے کہنے لگے ارے بھئی مانو نہ مانو حلی ماں کو تو کچھ برکتی بچہ بل گیا ہے مانو نہ مانو حلی ماں کو تو کچھ برکتی بچہ بل گیا ہے حلی ماں کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہکایا جاتا تھا اب تیزے کے ساتھ چل رہی ہے کسی کے ساتھ کسی طرح تھامتے نہیں تھامتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھئی تحلی ماں تو تو آگیا آگے جا رہی یہ کہاں نا اللہ نے مجھوں کے برکتی بچہ دیا ہے تو پھر حلی ماں نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس کو تم سب نے اٹھایا نہیں اور تم سب نے کہہ دیا کہ یتین ہیں اللہ نے میری مقدم میں لکھا تھا اور تو نے کہا واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدہ ہے اسی طرح یہ پورا کے پورا قافلہ قبل ابن ساتھ پہنچے اس وقت جو قبل ابن ساتھ پہنچے تو ابن ساتھ میں بہت زیادہ قہد سالی تھی تو حضرت حلی ماں کہتی کہ سب کی بکریاں بھوکی واپس آتی لیکن میری بکریاں جب شام کو چرہگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی اور دوسروں کی بکریاں بلکل بھوکی آتی تھانوں میں قطرہ دودھ کا نہ ہوتا یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چروہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرہ کرو جہاں حلی ماں کی بکریاں چرتی ہیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلی ماں کی بکریاں پیڑ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آئیں اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آئیں تھانوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ ہوتا تھا حلی ماں کہتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اسی طرح خیر اور برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ تعالی کی طرف سے اسی طرح خیر اور برکت کا مشاہدہ کرتے رہے اسی طرح جب دو سال پورے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیل بنی سعج میں تو میں نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا جب دو سال پورے ہو گئے تو حلی ماں سعجیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کر دیں مگر آپ کے وجود باوجود کی وجہ سے اللہ جل جلال و امن والو کی جو برکتیں حضرت حلی ماں کے خاندان کی طرف موجود تھی تو حضرت حلی ماں نے کہا کہ امی یہ لوٹی کا ٹکڑا ہے اس بچے کے ہاتھ میں میں لے کر آئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچے اور والدہ کی خدمت میں جب رکھا تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ فوراں بھاگے بھاگے دادا بھی آگئے چچا بھی آگئے سب آگئے اور جب حضور کو اٹھنے سے اتار رہے تھے تو حضور جو ایک دم لپک گئے ماں سے جیسے بہت یعنی پہچانتے ہوں لپک گئے اور روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ بھی ہاتھ میں مختصر سا تو بہت پیار کیا سب نے پیار کیا اور پھر حضور حلی ماں نے درخواست کی کہ بھی اس لچے اس بچے کی برکتیں ہمیں بہت ملی ہیں ہماری درخواست یہ ہے کہ چند روز پھر سے ہمیں دے دیا جائے یہ بچہ ہم واپس اس کو لے کر جائیں تاکہ اس کی برکتیں لیں خدا کی شان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو سال کے ہو گئے مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ میں بھلا فیلی ہوئی تھی وابا ڈائی جی کی بیماری اور وہ یہ تھے کہ بچے مر جاتے تھے جلاب ہوا بخار آیا بچے ختم ہو جاتے تھے جب حضرت علیمان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تو خیر بیٹے کے آنے کہ خوشی تو ہر ایک کو ہوتی ہے لیکن ایک ٹینشن بھی ہوا کہہ رہے ہیں یہ ایسے وقت میں لے کر آئی ہے کہ یہاں تو بیماری فیلی ہوئی ہے اور پھر حضرت علیمان نے درخواست کی کہ بچے کو لے جانا چاہتے ہیں تو فوراں چچانے دادا نے چچاؤں نے اور حضرت آمنہ نے کہا کہ ہاں ہاں ضرور لے جاؤں کو تمہارا اسرار ہے ان کا مقصد یہ تھا کبھی بچہ وہاں رہے گا تو اس کے حفاظت جائے گی یہاں جو ہے خدا نا قدر کبھی ایسا نہ ہو کہ بیماری فیلی ہوئی ہے اس بیماری میں کہ یہ بچہ مر نہ جائے تو حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی حضرت حلیمہ آپ کو لے کر قدلی بنی ساتھ واپس آ گئی چن ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بکریاں چرانے جاتے تھے ایک بات ذہن میں رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو جو چاک کیا گیا ہے شق صدر کہتے ہیں وہ چار مرتبہ ہوا ہے ایک مرتبہ یہاں قبل ابنی ساتھ میں ہوا ہے تو روزانہ بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے ایک دن بڑا عجیب حادثہ ہو گیا اس جنگل میں بڑا عجیب واقعہ ہوا یہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا پڑھ لیجے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم